السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس کلاس سوڈ سبجر سائنس ٹاپک آج کا جو مارا ہے سلولار رسپیریشن پچھلے ٹاپک میں ہم نے پڑھا تھا رسپیریشن کے بارے میں تو یہ سلولار رسپیریشن کیا ہوتی ہے تو سلولار پرٹینڈنٹو سیل سلولار رسپیریشن کے لیول کی جو رسپیریشن ہوتی ہے سانس لینا سانس چھوڑنا اس میں یہ پارٹ آتا ہے بریدنگ بھی ہم نے پڑھا تھا تو سلولار سلولار میں سیل کے لیول میں کیسے رسپیریشن ہوتی ہے کسی بھی جاندار چیز میں لیونگ آرگینیزم میں تو سلولار رسپیریشن ٹیکس پلیس اندہ سیل سیل کے بیج میں سلولار رسپیریشن ہوتی ہے and is defined as the process in which the food that we eat جو خراک ہم کھاتے ہیں that broken ڈان یہ ٹوٹتی ہے inside the inside the cell which result in the release of energy جس سے جب یہ broken ڈان ہوتی ہے ٹوٹتی ہے سل کے بیچ میں which result in the release of energy جیس سے طوانہ ہی نکلتی ہے all the cells in the living organism undergoes cellular respiration جتنے بھی جاندار جو ہیں living organism جو ہیں اس میں cellular respiration ہوتی ہے the cellular respiration takes place in a in a organelles called mitochondria cellular respiration ایک cell کی organelles ہے اس میں ہوتا ہے جس کا نام mitochondria 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 means granule تو thread like structure جس کا یہ cell کی organelles ہے اس کو mitochondria کہتے ہیں the oxygen that we breathe the oxygen that we breathe reach the carbohydrates یعنی گلوکوز میں جو ہم سانس لیتے ہیں oxygen جو ہم لیتے ہیں وہ reacts کرتا ہے with the carbohydrates کے ساتھ present in the food جو خراق میں ہوتا ہے present in the food result in the release of carbon dioxide water in energy اس میں کیا نکلتا ہے carbon dioxide carbon dioxide water in energy تو oxygen plus glucose plus carbon dioxide plus water یہ سب ملکے بناتے ہیں cellular respiration تو cellular respiration کیا ہوتی ہے cell what is cell کے بارے میں آپ کو جاننا چاہئے بچو cell is the basic structure of function unit of life cell جو ہے یہ بنیادی structure ہے ایک اکائی ہے جس کو اردو میں خلیہ بولتے ہیں cell جو ہے بیچ سے خالی ہوتا ہے تو cellular respiration کیا ہوتی ہے کہ cell کے بیچ میں ہر ایک جاندار چیز جو ہے وہ cells کی بنی ہوتی ہے کوئی بھی جاندار چیز بغیر cell کے نہیں بنی ہوتی ہے تو جیسے یہ cells جو ہم سانس لیتے ہیں بچو وہ lungs میں جاتا ہے oxygen lungs میں پھر ہم باہر چھوڑتے ہیں سانس تو lungs کا جو تعلق ہے وہ ہماری body کے ساتھ heart کے ساتھ ایک van ہوتی ہے اس کے ساتھ جڑا تھا پلمائی van کے ساتھ جو oxygen ہم لیتے ہیں وہ خون کے بیچ مل جاتا ہے اور جو body کے ہر ایک اسے میں جو خون پہنچتا ہے cell level پہ تو اس کے اندر oxygen مل جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں cellular respirations i think آج کا جو ٹپک ہے آپ کو ضرور سمجھ آیا ہوگا اگر کوئی اس میں problem آ رہی ہے تو پھر بتاؤنا ہم next انشاء رحمہ کل پھر آگے مزید اس کے بارے میں جانے گے تو اسی کے ساتھ میں جل جاؤں گا